نمازکار بچوں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیئر لرنرز پر جیسا کہ آپ نے پہلی کلاس میں دیکھا کہ میں نے پہلی کلاس میں آپ کو پڑھایا سب سے پہلے میں نے پڑھایا آپ کو جین پیاجے کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں ڈبلیمنٹ کے سنگیاناتمک چھتر کی جس کو آپ کہتے ہیں کاؤگنیٹو ڈبلیمنٹ اس کی میں سنگیاناتمک سمپرتے کی بات کر رہا ہوں جس میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ جین پیاجے نے اپنے سنگیاناتمک سدھاند میں کیا کیا باتیں بتائیں اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو وائی گوٹسکی کا سوشیو کلچر تھیوری ہم نے پڑھایا جس کو کہتے ہیں ساماجک سمسکرٹک سدھاند ہم نے پڑھایا اور یہ جو لاسد سدھاند تھا یہ بھی ریلیٹیڈ ہے آپ کے قصے تو یہ بھی ریلیٹیڈ ہے آپ کے سنگیاناتمک پچے تھے جس کو آپ کہتے ہیں جیرام برونر جیرام برونر دیکھئے جو جیرام برونر تھا وہ اب کے پہلے بہت زیادہ انپورٹنٹ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن پیپر کے ڈیفیکلٹی لیبل کو دیکھتے ہوئے جب سے سیٹیٹ نے پیپر جو اپنا پیپر کا ڈیوریشن سا جب سے اس نے ڈیوریشن کو لمبا کر دیا ہے پیپر وہی ہے پورس وہی ہے لیکن ڈیوریشن جب سے لمبا کر دیا ہے تو پیپر کے اندر سے چیزیں پوچھی جانے لگی ہیں پیپر سے جو ابھی تک کبھی کبھی منوبے گینگ نہیں شروع جاتے تھے ان بھی منوبے گینگوں کو بہت ہی ڈیپلی پوچھا جانے لگا ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جیرام برونر کی تھیوری کو بھی یہاں پر سامل کیا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھیں اور سمجھیں تو چالو کرتا ہے جیرام برونر تو دیکھیں بیٹھے جیرام جو برونر ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ نیوازی کہاں گے تھے یا کہاں کے سیکھولوجسٹ ہیں تو سب سے پہلے اگر میں بتاؤں تو یہ ایک امریکن سیکھولوجسٹ ہیں یہ ہے ایک امریکن سیکھولوجسٹ ہیں یہ امریکہ کے نیوازی تھے جیرام برونر اور ان کے بھی جو سدھا ان کے جی سدھاند کا نام ہے اس کو بھی کہا گیا کاغنیٹیو کاغنیٹیو ڈیبلپمنٹ تھیوری آف جیرام برونر اس کو بھی کہا گیا کہ جیرام برونر کا جیرام برونر کا سنگیہ ناتمک سدھاند ٹھیک ہے بچے تو جو انہوں نے کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے کہ جیرام برونر بیکاس کے کس چھتر سے سمبندیت ہیں تو وہ سنگیہ ناتمک چھتے سمبندیت ہیں یا کاغنیٹیو ڈیبلپمنٹ کی ایریات سے سمبندیت ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے چونکہ انہوں نے بھی سنگیہ ناتمک کی بات کی اور پیجے نے بھی سنگیہ ناتمک کی بات کی تو جب پیاجے نے سنگیہ ناتمک کی بات کر دی تو اس کے بعد میں اس کو اس کو دیکھو آپ پوچھا جاتا ہے کہ پیاجے کے سدھاند کا سنسودھت روپ یا پیاجے کے سدھاند کا بیکلپک روپ سنسودھت روپ کا مطلب ہوتا ہے کہ سدھاند وہی ہے پر اس میں کچھ نہ کچھ انہوں نے بدلاؤ کر دے کچھ نہ کچھ اس نے اپنے بیچار جھوڑ دیئے کہ نہیں بھئے آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا تو ہوتا ہی ہے لیکن ایسی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا سنسودھن کر دیا اس میں اپنے کچھ بیچار دے دیئے جے رامپورنر نے تو بیٹے ایک بات یاد رکھئے گا اس کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پیاجے کا سوری پیاجے کے سنگیہ ناتمک سنگیہ ناتمک سدھاند کا بے کلپک روپ یا سنسودھت روپ سمجھئے اس کو کہتے ہیں جین پیاجے نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں سوری جو جے رامپورنر نے جین پیاجے کے بعد میں اپنا سنگیہ ناتمک کا سدھاند دیا تو اسے کو کہا گیا کہ جین پیاجے کے سدھاند کا یہ بے کلپک روپ ہے یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنسودھت روپ ہے بہت سمجھ میں آئے کی نہیں آئے بتائیے اور جی رامپورنر میں آپ کو بہت نہیں پڑھنا ہے پر جو ان کی اوستھائیں ہیں اب بتائیے میں آپ سے یہیں پر پوچھتا ہوں کہ جو اپنے جین پیاجے تھے انہوں نے سنگیہ ناتمک بیاج سے کتنی اوستھائیں دی تھی تو بچے آپ کہیں گے کہ انہوں نے چار اوستھائیں دی تھی کون کون جے سنسری اورگن سنسری موٹر اسٹیج دوسری دی تھی پری آپریشنل اس کے بعد دی تھی کونکریٹ اسٹیج اور پھر اس کے بعد دی تھی فارمال آپریشنل اسٹیج یا ہندیم کہتے ہیں سمویدی گامک پھر پورو سنگریاتمک پھر مورت سنگریاتمک پھر امورت سنگریاتمک یا آپچاری کا وستھا اور اس نے کیا کیا اس نے انہیں چار اوستھاؤں کے اوپر اپنی تین اوستھائیں دے دی اور ان کی اوستھائیں کیسے جین پیاجے سمبندید ہیں یہ آپ سمجھنے کی بھر سا کوشش کریے کیونکہ اگزام میں بہت بہت پوچھا جاتا ہے کہ جین پیاجے کی سنسری موٹر اسٹیج جرام بورنر کی کس اسٹیج سے سمبندید ہے تو اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک ٹیبل بناتا ہوں جسے میں آپ سمجھئے کیسے ہم کو اس میں یاد رکھیے گا یہ بات سمجھنے میں آئے یہ کہاں کہ ہیں یہ ایک امریکیا کے بیگینک ہیں انہوں نے بھی کاغنٹیو ڈیبلیمنٹ تھیوری دی تھی اور ان کی جو تھیوری ہے یہ دیکھئے کوشن بنتا ہے کہ جین پیاجے کی جین پیاجے کا سدھاند کا سنسودھت روپ کیا ہے یا بے کلپک روپ کیا ہے تو آپ کہیں گے جرام بورنر کی کاغنٹیو ڈیبلیمنٹ تھیوری سمجھنے آئی بات اب دیکھیں آگے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جو جرام بورنر تھے جو جرام بورنر ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے تین ڈیاب کیا انہوں نے کاشائے دیں بچے کے سنگیان ڈاکھ بکاس کی میرے بالا تین اوازت ہائیں دیں وہ پہلے ہو seriously ہم inactive stage دیکھئے ہندی میں inactive stage کے ہزار نام ہیں پر انگلیز میں inactive stage کو inactive stage ہی کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بہت بار کہا ہے کہ cdp کے جو term ہوتے ہیں اگر آپ ان کو انگلیز میں یاد رکھیں گے تو آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے کہ ابھی دیکھو میں بتا رہا ہوں جیسے کہتے ہیں inactive stage جس کو ہندی میں کہتے ہیں بیدھی نیرمار عوستہ بیدھی نیرمار عوستہ یا اسی کو کہتے ہیں کریاتما کا عوستہ ٹھیک ایک بات دوسری جو انہوں عوستہ دی اس کو کہتے ہیں iconic stage iconic stage iconic stage کی ہندی کیا ہے دوسری عوستہ کہتے ہیں میرے والا iconic stage icon کا مطلب کیا ہوتا ہے پرتیک تو اس کو کہتے ہیں پرتیماتمک پرتیماتمک عوستہ یا بچے اسی کو کہتے ہیں چھایاتما کا عوستہ یا اسی کو کہتے ہیں پرتیکوں کی عوستہ پرتیکوں کی عوستہ اب دیکھیں ہندی میں سے کتنے نام ہیں اور انگلیس میں کیول ایک نام ہے iconic stage بات ختم ہوگی دوسرا کوئی ہندی انگلیس میں نام ملتا ہی نہیں ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو stages ہوتی ہیں CDP کے جو term ہوتے ہیں بہت سارے ایسے term ہیں جن کو آپ انگلیس میں یاد رکھیں گے تو آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے سمجھ رہے ہیں میری بات اور اگر بات کریں ہم تیسری کے جو پھر کہتے ہیں symbolic کا ہوتا ہے symbolic stage جس کو کہتے ہیں سنکیت کی عوستہ کیا کہتے ہیں سنکیت آتمک سنکیت آتمک عوستہ کہہ لیجئے یا اسی کو کہتے ہیں چنھ پرک عوستہ آپ کو الگ الگ کتابوں میں ہندی کی الگ الگ نام دیکھنے کے لئے ملیں گے اور بہت سارے اس کے نام ہوتے ہیں جیسے انگلیس میں صرف اس کا ایک نام ہوتا ہے تو دیکھئے جرام بونر جو تھے انہوں نے کہا کہ جو بچہ ہے جو بچے کا سنگیان ہے جو اس کا سنگیان آتمک بکاس ہے وہ کہاں وہ کتنی stage میں ہوتا ہے تین stage میں ہوتا ہے inactive stage iconic stage اور symbolic stage اگر ہم اس کے سمیہ نردھارن کی بات کریں اگر ہم اس کے سمیہ کی بات کریں کہ یہ stage کب سے کب تک چلتی ہے تو جو inactive stage ہوتی ہے میرے بالک وہ جنم سے لے کر کے two years یا birth to two years یہ والی جو ورستہ ہوتی ہے یہ two to seven years ٹھیک اور پھر یہ ورستہ ہوتی ہے یہ seven to sixteen years تک ہماری چلتی رہتی ہے پتہ یہ بات سمجھے کی نہیں سمجھے یہ کہاں تک چلتی ہے تو یہ چلتی ہے جنمت سے دو دو ورس تک یہ چلتی ہے دو سے سات ورس تک پھر یہ چلتی ہے سات ورس سے سولہ ورس تک تو آپ دیکھئے اس کا آفتہ سکرین سوٹ کریے پھر ہم اس کی تلنا اور پیاجے کی تلنا آفتہ فٹ کرتے ہیں کیونکہ جو کی ایکجام کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے بار بار آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے پیاجے کی سنسری موٹر اسٹیج ہے وہ جرام بونر کی کس اسٹیج کے ایک اجکول ہے یا کس اسٹیج کے برابر ہے اس کو آفتہک سے سکرین سوٹ کریے پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کر لیا ہوگا ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ نے سکرین سوٹ ڈن کر دیا ہوگا اور اب یہاں پر سمجھئے دیکھئے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا میں نے سمجھ میرے بیٹے بتایا ہے کہ برث ٹو ٹوئیئر آپ کہیں گے بلکل سر بتایا ہے اس کا میں نے بتایا دو سے شات اور اس کا میں نے بتایا سات سے پندرہ یا سولہ سولہ کہہ سکتے ہیں پندرہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی اس میں ہرج نہیں ہے یہ تو ہوگا اپنے بڑھ نارات اگر ہم یہاں پر بات کریں پیاجے کی اپنے جین پیاجے جے کی سٹیجوں کی تلنا کریں ایک سٹیج آپ نے پڑا ہوگا سنسری آرگن سٹیج یا سنسری موٹر سٹیج تو جو سنسری موٹر اسٹیج ہے جو سنسری موٹر اسٹیج ہے کس کی ہمارے جین پیاجے جی کی جو سنسری موٹر اسٹیج ہے وہ کس کے اجیقل ہے تو وہ اجیقتل ہوتی انیکٹل اسٹیج کے ہندی میں اس کو کہتے ہیں سمویڈی گامک عبستہ ٹھیک سمجھ گئے تو اگر بات کریں پیاجے کی پہلے اسٹیج کی to व ==== inactive stage two अब इंwort हमने अभी अभी आपको बताया sera की अवस्ता कि बिधि निर्माण состо यह प्रक्रिया की यह वस्ताumber यह वर Angfeld लगे इसका है Luc encryption स्वर्ड grandma वह सबसे बर्थ ڈو 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 ڈیر آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں آپ نے سب نے پڑھ رکھا ہے کیسے سری موٹری سٹیج کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جو سمائے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنم سے دو سال اور ہم بات کریں اگر آگے دوسری جو آتی ہے ہماری پری آپریشنل پری آپریشنل سٹیج جس کو کہتے ہیں ہم پورو سنکریاتمک پورو سنکریاتمک عوستہ یہ بھی کس کے برابر ہوتی ہے یہ برابر ہوتی ہے آئیکونک سٹیج کے چکے آپ نے پڑھا تھا کہ جو پری آپریشنل سٹیج ہوتی ہے بچہ اس میں کیا کرتا ہے تو بچہ اس میں سیکھتا ہے مورتی چیزیں سیکھتا ہے جو اس کے جس نے دودھ کی بوٹل دیکھیں تو دودھ کی بوٹل کھوجنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا پھر میں نے کہا تھا آگر مان لیجیے کہ کوئی بچے نے چار ٹانگ والا کوئی جانور دیکھا آپ نے اس سے کہہ دیا کہ یہ گدا ہے یہ گائے ہے تو وہ سارے چار پیرو والے جانوروں کو گدا یا گائے کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہی کچھ اس کی بھی بھی سیستہ ہوں گی بر میں نے جو اس کا بھی سمیں بتایا تھا تو وہ ہم نے دو دو سے لے کر کے سات ورس تک یا ٹو ٹو سیوینی ارسی بتایا گیا تھا آپ دیکھیں پیاجے کی دو عوستہیں بستی ہیں اور یہاں پر سیمبولیک اسٹیج ایک بستی ہے تو پیاجے کی جو دو اسٹیج ہوتی ہیں اس کو برونر کیول ایک اسٹیج مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ چار اسٹیج نہیں ہوتی بچے کی سنگانت مک بکاس کی بلکہ کتنی ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں تو یہاں پر کون کون اسٹیج آ جائیں گی یہاں پر آ جائے گی کونکریٹ یہاں پر آ جائے گی کونکریٹ آپریشنل اور یہاں پر آ جائے گی فورمال آپریشنل فورمال آپریشنل اسٹیج اس کو اب ہندی میں لکھیں گے مورت سنکری آتمک مورت سنکری آتمک اور دوسرا لکھیں گے آپ امورت یا آپ چارک آپ چارک بتاؤ اس بات سمجھوئے ہی نہیں ہے تو میرے جو بچے یاد رکھئے کہ ہمیشہ بالک جو پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ کوشن اسی سیکسن سے آتا ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ جین پیاجے کی جے رام برنر کی کون سی آوستہ کے برابر ہے جین پیاجے کی سمیدھی گامہ کا بستہ جے رام برنر کی ایک اور ایک جامپل دیا ہوگا تو آپ یاد رکھئے گا کیونکہ اس کا بھی جو سمایہ ہوتا ہے ہوتا ہے برث روٹو اےر اس کا بھی سمایہ ہوتا ہے برث روٹو اےر اور جو اس ان جو آوستہوں میں جو بچے کی جو پرکریاں ہوتی ہیں بچے کی جو حرکتیں ہوتی ہیں بچے جو کام کرتے اور لگ بھگ دونوں سٹیج میں برابر برابر کرتے ہیں آئیکونک سٹیج ہوتا ہے جس میں بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں اور پور سنگ کی آتما کا آستہ پری آپریزنل سٹیج میں بھی دو سے سات ورس تک ہوتی ہے اور یہ بھی دو سے سات ورس تک ہوتی ہے جو پرکریاں بالا کے ہاں پہ کرے گا وہی پرکریاں بالا کے ہاں پہ کرے گا اور بات کریں ہم سمبولیک سٹیج کی سمبولیک سٹیج سات ورس سے سولہ ہوتی ہے اور یہ کہاں تک ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سات سے گیارہ اور یہ ہوتی ہے گیارہ سے سولہ اس لیے اسٹیج ان کے برابر ہوتی ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھے گا اس کو آپ کو کتا ہی نہیں بھولنا ہے کیونکہ اس کو آپ بھولے تو سمجھے گھٹنا گھٹے گی ٹھیک ہے فٹا فٹ سے سکرین سوٹ کریے پھر ہم لوگ آگے باتوں کو سمجھنے بوجھنے کی کوسز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے پھر آگے چلتے ہیں جرام برونر میں میرے حساب سے آپ نے اس کی انسٹر کر دیا ہوگا اور اب ہم چلتے ہیں اپنی آگے کی عوصتہ میں اب ہم بات کریں گے ایک ایک کر کے ہم بات کر لیں گے کہ ان کی جو عوصتھائیں ہیں ان میں کیا بات ہے کیا بالک کیا بالک نے بتایا ہے کیا بالک کرتا ہے یہ بات کر کے ہم ہی چپٹر کو کلوز کریں گے میں نے کہا ہے جرام برونر بہت بڑا چپٹر نہیں ہے بہت بڑا مدہ نہیں ہے بس ان کی اسٹیج کو پیجا کی اسٹیج سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اسٹیج کے بارے ہم تھوڑا تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے تو اگر میں پہلی اسٹیج کی بات کروں تو پہلی اسٹیج میں نے کیا بتایا ہے تو پہلی میں نے بتایا ہے انیکٹیو اسٹیج جس کو لکھا گیا ہے بیدھی نرمال بیدھی نرمال آوستہ یا اسی کو کہا گیا ہے کریاتما کا آوستہ تو پھر سے وہی بات یہاں پر بچہ کیا کرے گا تو کہتا ہے یہاں پر بچہ اپنے سمیدھی انگوں سے سیکھتا ہے اپنی گامک کریاؤں سے سیکھتا ہے کریاتا ہے ایک بار لکھ دیتا ہوں بچہ یہاں پر اپنے سنسری آرگن سنسری کریاتا ہے کریاتا ہے سنسری اس کو کہتے ہیں سنسری سنسری ایکٹیویشن کہہ سکتے ہیں یا سنسری کریاؤں کو کہتے ہیں سنسری ورک کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب بچہ سنویدی ان کو سکتا ہے اس کا ملتب کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کا جو سمائے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیرو ٹو ٹو آپ کہہ سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہوتا کبھی جیرو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایک جام میں آ جائے گا تو پھر آپ کو صحیح کرنا پڑے گا ڈاہ言 ڈیروٹو ڈوڈو ہے اور اگر برث ٹوڈو ہے تو برث ٹوڈو جیادہ بیسٹ ہے جی رو کیا پیچھا دیکھ جی رو سے دو سال کیا پیچھا جنم سے دو سال جیادہ بیٹر ہوتا ہے جنم سے دو سال تک بچے میں بھاسابی کاظ تو بھئیہ ہوتا ہے نہیں بچہ دماغ لگانا تو سیکھتا ہے نہیں بچہ زیادہ بولنا بھی نہیں سیکھتا تو بچہ کرتا گیا ہے تو بچہ کرتا یہ ہے کہ سمویدی انگوں کے دوارہ سیکھتا ہے جیسے کہ بچے مان لیجئے کہ بچے کو بھونگ لگی بچے کو پتا ہے کہ اگر وہ روئے گا تو بچے کو دودھ مل جائے گا تو گامک کریاں کرتا ہے بچہ ہاتھ پہر چلاتا ہے جیسے آپ کسی بچے کے بغل سے گدھرے بچہ ہاتھ پہر چلائے گا تاکہ آپ اس کو غدنوں اٹھا لیں باقی نہ تو اس کا کوئی مانسک بھی کاس ہوتا ہے نہیں اس کا کوئی ساماجی بھی کاس ہوتا ہے نہیں اس کا کوئی moral ڈیبلیمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نیتک بھی کاس ہوتا ہے اور یہاں پر ایک چیز یہ کہہ سکتے ہیں بچہ آپ نے پریا ورن کے پرتی پریا ورن کے پرتی اس سوستہ میں کیا ہوتا ہے پرکریہ کرتا ہے اب پریا ورن کے پرتی پر کیا ہے بھئے بچے کا پریا ورن کیا ہے بچہ چھوٹا ہے تو بچے کا پرے ورن اس کے ماتا پیتا ہیں اس کے آس پاس کی لوگ ہیں جن کو وہ نکلتے بیٹھتے دیکھتا ہے اور ان کو برابر دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں اور برابر کیا کرے گا جب اس کو بھونگ لگے گی تو ان کے سامنے رونا شروع کر دے گا تو یہاں پر یاد رکھے گا یہاں پر اگر آپ سے کوشن آ جائے کہ انیکٹوی سٹیج میں بھاسا کا بکاس ہوتا ہے تو یاد رکھے گا بہت بار کوشن آیا ہے کہ جو برونر کی جو بیدھی نرمانہ بستہ ہے کریاتما کا بستہ ہے اس میں بھاسا کا بکاس ہوتا ہے یا نہیں اس میں بھاسا کا بکاس بھاسا کا بکاس نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ بات آپ ہمیں ایسے یاد رکھیں اس میں بھاسا کا بکاس نہیں ہوتا ہے اس میں مانسک بکاس نہیں ہوتا اس میں بچہ دادا سونچ نہیں سکتا ہے صرف اور صرف کیا کرتا ہے سمیدھی انگوں کے دوارے اپنی پرکریاں درساتا ہے یا اپنے پریاوران کے پرتی کیا ہوتا ہے پرکریا کرتا ہے یا پریاوران کا مطلب سمجھ گئے نا جیسے کوئی بھی آواز آئی آپ نے کوئی چٹ سے آواز کی تو بچہ اس طرف دیکھے گا ایسے دیکھے گا آپ نے کیا کیا اس کے سامنے جا کر رہے بیٹا بابو تو وہ اس طرف دیکھے گا تو اپنے پریاوران کے پرتی پرکریا کرتا ہے بلکہ کچھ بولتا نہیں ہے کچھ دماغ نہیں لگاتا ہے اور ایک بات آپ اور کر سکتے ہیں بچہ یہاں پر چلنا سیکھ جاتا ہے چیزوں کو پکڑنا سیکھ جاتا ہے آپ کوئی چھوٹا بچہ ہو آپ اس کو کوئی چیز دے دیجئے بچہ کیا کرے گا بچہ اس کو بڑی جور سے پکڑ لیتا ہے پکڑنا سرو کرتا ہے چلنا سرو کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کودنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے سنسری آرگن سے ہی کرتا ہے کانوں سے سن کر چیزیں دیکھ کانوں سے سن کر ان کے پرتی ریاکشن کرتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر ان کے پرتی کیا کرتا ہے پرکریا کرتا ہے یا انتکریا کرتا ہے بچہ تو بچہ کا یہاں پر بھاسا کا بھی کاس نہیں ہوتا بچہ کہاں پر مانسی کا بھی کاس نہیں ہوتا بلکہ بچہ اپنے سمیدھی انگوں سے سیکھتا ہے بچہ چلنا پکڑنا کودنا آدھ سیکھتا ہے بچہ پریاورن کے پرتی پرکریا کرتا ہے یا پریاورن کے پرتی کریا کرتا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے بس آپ کو تین باتیں اس میں یاد رکھنی ہے سمویدی انگوں سیکھتا ہے گامہ کریا کرتا ہے چلنا پکڑنا کودنا سیکھتا ہے پریاورن کے پرتی کرتا ہے پرکریا کرتا ہے اس میں بھاسا بکاس کتے ہی نہیں ہوتا ہے اس کا مانسک بکاس بلکل نہیں ہوتا ہے اس کا مورل ڈیبلیمنٹ بلکل سوسائل ڈیبلیمنٹ ہے بلکل نہیں ہوتا ہے پھات سمجھیں میرے بیٹے فٹا فٹ سی سکرین سارٹ کرو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگر یہیں پر میں پوچھوں کہ بتائیے یہ پیاجے کی اسٹیج سے سنبندی تھے تو آپ کیا بتائیں گے تو آپ بتائیں گے یا پیاجے کی سنسری آرگن اسٹیج یا یا سنبیدی گاما کا بستہ کے ایجکوالہیہ کے برابر ہوتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ آپ نے سکرین سارٹ کر لیا ہوگا اور ہم آگے کی بات کرتے ہیں دیکھئے آگے کی بات میں جو دوسری سٹیج آئے گی میرے بلک اس کو آپ کیا کہتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں آئیکانک سٹیج جس کو آپ کہتے ہیں پتیکوں کی عوض تھا اس کو آپ میرے بلک کہتے ہیں چھائی آتمک عوض تھا یا جس کو آپ کہتے ہیں پرتیم آتمک عوض تھا پرتیم آتمک عوض تھا اگر اس کے میں سمیں کی بات کروں جیسا کہ ابھی ابھی میں نے آپ کو بتا ہی دیا اس کا سمیں ہوتا ہے two years to seven years اور یہ بتائیے کہ جین پیجے کے کسٹیج کے برابر ہے تو وہ ہوتی ہے pre operational اسٹیج سمجھے کی نہیں سمجھے پورا سنکری آتمک عوض تھا کے برابر ہے کیسس کون ایک اہ منکشتی ہے جین پیجے merge تو اس سمجھے کیا ہوتا ہے دو سے سات سال ہوتا ہے آجه دیکھے اس میں کیا کرے جیسا ہے آپ دیر کی رہنگ آئیکن پرٹیک تو بچہ کیا کرتا ہے پرتیکوں سے سیکھتا ہے پرتیکوں سے سیکھتا ہے یا بچہ کیا کرتا ہے چتروں سے سیکھتا ہے یا بچہ کیا کرتا ہے چھایاؤں سے سیکھتا ہے چھایا پرتیک کہتے ہیں نا فٹوکاپی کو تو بچہ کیا کرے گا بچہ اپنے آس پاس کے بیوہار کو دیکھتا ہے ان سے سیکھتا ہے بچہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے اپنے بڑوں سے دیکھ کر کے سیکھتا ہے اس یہ جو عوستہ ہوتی اس کی سب سے بڑی بھی زیستہ ہوتی کہ بچے کا بھاسا بکاس بچے کا بھاسا بکاس سب سے تیج ہوتا ہے تو یاد رکھے گا اس کی جو مین بھی زیستہ ہے وہ ہوتی ہے بھاسا بکاس بچے کا بھاسا بکاس سب سے تیج ہوتا ہے اور دیکھیں اس میں ایک اور چیز آتی ہے آئیکن کا مطلب ہوتا ہے سمپرتے آپ دیکھیں یہ بہت اچھی طریقے سب لوگ سمجھیں گے کہ یہ سمپرتے کیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں concept کی بھی عواصلہ کہہ سکتے ہیں یہ سمپرتے کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک نئی چیز نکل کے میرے بیٹے سامنے آتی ہے جس کو کہتے ہیں concept یا سمپرتی اب یہ سمپرتے کیا ہوتا ہے سمپرتے بیٹا وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی جیسے کی بات سمپرتے دیکھو جیسے کی ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر جی concept clear نہیں ہوا تو concept کے بیٹے میرے بیٹے جو مطلب ہوتا ہے سمپرتے کے جو مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے بہت قائدے سے سمجھا اور اس چیز کی ایک image ایک چھایا آپ کے دماغ میں چھوٹ گئی بھائی مان لیجئے کہ میں نے x square minus y square کے ایک سوطر سیکھا x square plus y square plus 2ax یہ میں نے سیکھا جب میں نے x square plus y square کے سوطر میں سیکھا x square plus y square plus 2ax تو اس بات کی چھاپ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں چھوٹ گئی تو کسی وستو کو دیکھ کر کسی وستو کو سن کر کسی وستو کو سمجھ کر اپنے بیکتی کے کسی بیکتی کے دماغ میں جو چھاپ چھوٹتی ہے جو image چھوٹتی ہے جو چتر چھوٹتا ہے اسے ہی کہتے ہیں concept تو بچہ کیا کرتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں مستسک میں مستسک میں بنا چتریا چھایا کو ہی کیا کہتے ہیں ہم concept کہتے ہیں اور concept سے ہی بچہ یہاں پر سیکھتا ہے بچہ ہر ایک چیز میں concept یہ بھی یہی مت سوچے گی کہ والمیت میں ہی concept ہوتا ہے بھئیہ جندگی میں بھی concept ہوتا ہے آپ نے کسی وستو کو دیکھا پہلی بار اس نے آپ سے بات چیت کی اس آپ سے ملا تو آپ اس کی ایک image بناتے ہیں اس کا concept بناتے ہیں ہم نے دماغ میں کیا جو بیکتی ہے بہت ملنسار ہے بہت اچھا ہے کتنی اچھے سے بات چیت کرتا ہے وہ کتنا خراب ہے یہ آپ کو ان راجہ نہیں ہے لیکن اس بیکتی کی image جو آپ کے دماغ میں ہے اور وہ بہت ہی بہتر image ہے تو بچہ یہاں پر concept سے سیکھتا ہے بچہ یہاں سمپرتے سے سیکھتا ہے چتروں سے سیکھتا ہے پرتیکوں سے سیکھتا ہے اور چھایا چھاٹرہ لگ دیا ہے سواری یہاں پر چھایاوں سے سیکھتا ہے اور یہ جو stage ہوتی اس کا جو مکھک جو سب سے بڑی بھی سیکھتا ہے یہاں پر بچے کا بھاسا بھی کاس بہت تیج ہوتا ہے اور بچہ دیکھیں چار چیزیں ہوتی ہیں چمک سور بچہ چار چیزوں میں سیکھتا ہے چمک سور دھنی اور گتی چمک سور دھنی اور گتی بچہ ان چار چیزوں کے پرتی یاد رکھئے کہ ہمیسا ایک جامے کوشن آ چکا ہے کہ بچہ چمک سور دھنی اور گتی کے پرتی بہت زیادہ آکرسیت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بچے کے جو کھلونے ہوتے ہیں اب بچے کو جو ٹوائے چاہیے وہ پہلے والے نہیں چاہیے کہ پہلے بچمن میں آپ نے کوئی بھی ایک ٹوائے پکڑا دیا جو کہ بولتا نہیں ہے کچھ کرتا نہیں ہے اب بچے کو جو کھلونے چاہیے جو اس کے پاس میں ٹوائے ہونے چاہیے وہ بولنے والے ہونے چاہیے جو آواج کرتے ہوں دھنی کرتے ہوں گتی کرتے ہوں چلنے والا کھلونے چاہیے اور وہ چمک کے پرتی جیسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں دو سے ساتھ سال ان کو ڈی جے بڑا پسند ہوتا ہے ان کو لائٹنگ بڑی پسند ہوتی ہے ان کو ہو ہلا کرنا سور مچانا بھیڑ میں جانا بہت پسند ہوتا ہے رہ لیا کرنا بہت پسند ہوتا ہے اس لئے اب اس عوستہ کو یادرکے فٹا فٹ سے سکرین سوٹ کریے پھر ہم آگے کی عوستہ کی بات کرتے ہیں کر لیا چلیے لاشٹ اسٹیج ہے یہ جیرام برونر کی اور آج کا لاسٹ کانسپٹ بھی ہے اب بہت دھیان طریقے سے سوچتے جائیے شنتے جائیے تو جو لاشٹ اسٹیج ہے میرے بالک اس کو کہتے ہیں ہم سمبولک کیا کہتے ہیں سمبولک اسٹیج اسے کہتے ہیں سنکے تاتمک سنکے تاتمک عوستہ یا اسے کو کہتے ہیں چن پرک چن پرک عوستہ بھی ہم اسی کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو سمیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سات سال سے پندرہ یا سولہ ٹھیک ہے سیونیئرز ٹو فپٹین اور سکسٹین یرز جو پہلے سکسٹین ہی مانا جاتا ہے پر فپٹین بھی ہے کب بھی سہی ہے اگر ہم بات کریں بتائیے یہ پیاجے کی کی نوازتھاؤں سے ملتا ہے تو آپ کہیں گے دو وزتہ ایک کا نام ہوتا ہے کونکریٹ آپریشنل اور دوسرے کا نام ہوتا ہے فورمل آپریشنل ہندی میں آپ کو لکھائی چکا ہوں کونکریٹ آپریشنل کی ہندی ہوتی ہے مورد سنکریاتما کا وزتہ اور اس کی ہوتی امورد سنکریاتما گیا آپچاری کا وزتہ ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم اس میں بھی دیکھا تھا بچہ یہاں پر سنکیتوں سے شیکتا ہے بچہ یہاں پر سنکیتوں سے شیکتا ہے بچہ یہاں پر چندھوں سے شیکتا ہے سمجھے کینی بچہ یہاں پر امورت چندن شروع کر دیتا ہے بچہ یہاں پر امورت چندن شروع کر دیتا ہے بچہ یہاں پر ترک لگانا چاہر کر دیتا ہے بچہ یہاں پر امورت امورت ترک لگاتا ہے سمجھ گئے کwalk اس میں رہ بدیاے جیسے کی جیسے ہم نے کہا x2 minus y2 ایک جمپل میں نے دی دیا تو بچہ یہاں پر دیکھیں x2 minus y2 اس کے دماغ میں توراں آجائے گا یہ تو ایک فرمولہ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے x plus y اور x minus y یہ ہی تو سنکیت ہے جو سوتر ہوتے ہیں جو فارمولے ہوتے ہیں وہ کوششن کو کرنے کی ایک سنکیت ہوتے ہیں تو بچہ سنکیت ہوگے مادرین سے طرح سیکھ جاتا ہے جیسے کی اگر ہم بات کریں ہم نے لگ دیا o2 ہم نے لگ دیا h2 جب بچہ جیسے ہی اس کو دیکھے کہ چوکی وہ کہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے دیکھیں یہ تو 7 سال سے 15 سال ہوتی اس عوستہ تک بچہ قریب قریبے سمجھو کہ آپ 8 to 10 پہنچ جاتا ہے لگ بگ وہ ہائی سکول میں بچہ ہوتا ہے تو بچے میں تنا بکاس ہو چکا ہوتا ہے کہ o2 کو دیکھتے ہی oxygen کہتا ہے اور s2 کو دیکھتے ہی hydrogen کہتا ہے تو بچہ اس عوستہ میں آ جاتا ہے کہ بچے کی ریجنگ بچہ ریجنگ لگانے لگتا ہے بچہ امورت چنتن کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ سنکیتوں سیکھتا ہے بچہ چنوں سے سیکھتا ہے یہی اس سنکریاتما کا عوستہ کی بسیشتائیں ہیں اور بانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو بسیرہ بیتانہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں مین جو چیز پوشی آجی question یہ پوچھا جائے گا کہ یہ پیاجے کی کس عوستہ برابر ہے تو یہ دو عوستہوں کے برابر ہے concrete اور former اور یہاں پر سنکیتوں سیکھے گا امورت چندن کرے گا اور مورت ترک کرے گا میرے بیتے یہیں پر سماپت ہوتا ہے جیرام برونر جیرام برونر میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ امریکہ کے سیکھولوجسٹ تھے امریکہ کے منوبے گینک تھے انہوں نے جو دیا وہ دیا سنگیناتماک بکاس کے پچھے کی بات کی ہے اور ان کا جو سدھانت ہے اس کو جیرام اس کو جین پیاجے کا سنسودھن سنسودھناتما سدھانت کہتا ہے یا ویکلپک سدھانت بھی کہتے ہیں جیسے کہ جین پیاجے نے چار اوز تھائیں دی ویسے انہوں نے تین اوز تھائیں دی کون کون دی تو انیکٹیو سٹیج آئیکونک سٹیج اور سمبولی کی سٹیج اور بس ہم نے آپ کو ساری چیزیں پڑھائی دی ہیں آج کے لیے اتنا ہی چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے اور بہت زیادہ اس کو سیئر کریے تاکہ یہ ویڈیوز ہیں زیادہ زیادہ لوگوں تک جا پائیں اور تب تک کے لیے آپ خوش رہیے مسکرائتے لئے اور پڑھتے جرور رہیے کیونکہ آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر کام بنے گا نہیں پڑھتے رہیے تاکہ یہ جو سفلتا ہے وہ آپ کے اتی نجدیک آتی چلی جائے کل میں لے کر کے آوں گا لارنس کوہل برگ کا صدحان جنہوں نے دیا ہے مورل ایبلیمنٹ صدحان تو آپ کل دیکھیں گے کل سے میں بات کروں گا مورل ایبلیمنٹ پر مطلب نیتک بکاس پر بات کروں گا تو جو مورل ایبلیمنٹ میں جو سب سے پہلی تیوری دی وہ تھی لارنس کوہل برگ اس کے بعد میں ہم اور بھی لوگوں کو دیکھیں گے تب تک کے لیے نمسکار خوش رہیے مسکرائتے لئے جائے